ملو ایم ویڈیو کے اندر میں ایک انٹریسٹک ویڈیو پر نظر ڈالنے والا ہوں جس کا ٹائٹل ہے بیوٹی سٹینڈرڈز ان پاکستان بیوٹی سٹینڈرڈز ان پاکستان یا پھر پاکستانیوں کی نظر میں کیا ہے وہاں شاید ہم اس میں دیکھ پائیں گے سن پائیں گے اور اپنی بھی کوئی بتا پائیں گے تو آپ بھی بتانا اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیسٹارٹ دے ویڈیو ناو so that's how we get ready Beauty standards are something that are appreciated mostly by women all around the world so let's ask people of pakistan what do they think about it what do you think are the beauty standards in pakistan پاکستان میں بیوٹی سٹینڈرڈ اگر لڑکیوں کی صاب سے دیکھا جائے تو لڑکیوں کے height اور بال جو ہیں وہ اچھے بنے چاہیے خاص کر مجھے تو بال بہت اچھے لگتے ہیں موسیقی یہ ہے تو سارا سار زیادتی ہے تو آپ کیا لڑکوں کا بھی میک اپنا چاہیے نہیں لڑکوں کا ساتھ میک اپنا چاہیے لڑکیں جس آلت میں جاتی ہیں اسی آلت میں چاہیے یعنی کہ نیچول بیوٹی ہونے چاہیے جاتی کچھ ورہے i think it's smartness or with attractive face is that it yes i think so uh 2390 فائزہ بیوٹی کریم what do you think are the beauty standards in pakistan i think the beauty standard is not that level جو ہمچنے ایک بھی جو ترے ہیں جدکیوں نے کپڑے کافی چیز کر لیا ہے جو صرف اینجا ہے باکھی باال وغیرہ اس کا جسرہ لامبی ہونے چاہیے وہ رکھتے نہیں ہیں اور کھٹا لیتے ہیں بہت زیادہ بوکیٹ میں آگے ہیں اپنے پیکلٹی ممبر جانے ہیں جیسے میں ہیں پاکستان اس کے فرے کلر کیا ہے؟ ہمارے کلر کلر ہوتا ہے پاکستان اس کے فرے کلر 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 جانے ہیں تو آپ اس پر کیا کمنٹ کریں سفیدی کی چمکار شکن کی لڑکی چاہیے ہوتا ہے تو وہ ایک لڑکی چاہیے ہوتا ہے گوڑ فگر اور گوری رنگت ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہے سہی نہیں ہے کیونکہ اگر یہ اس بات سہی نہیں ہے لیکن رنگت کی ماتر نہیں کرتا انسان کے نیچے بھی دیکھنا چاہیے لیکن یہ لڑکی جو ہوتا ہے وہ تھڑکی ہوتا ہے گوری لڑکی اور فگر بھائی لڑکی اچھی ہوتا ہے بھائی لڑکی اور بھائی لڑکی بوائز کے لئے ایسے سکس وان اناف ہے ایسے نی ہونی چاہیے بوائز کی کیونکہ ان کے لئے بہت اچھی لگتی ہے اور گلز کی بھی ہو جاتی ہے موسٹی ہوتی ہے لیکن گلز کی پھر بھی فائف نائن فائف ایٹ اناف ہے اس سے زیادہ نی ہونی چاہیے اوکے یعنی کہ ٹال ہائٹ ہونی چاہیے جی بلکل ایچولی جون سے میل پرسن کو سپیشلی جون سے فائی سے باب ہائٹ کا ہونا چاہیے 5.789 اور جون سے فیمیلز کو بھی فائف سے باب ہونے چاہیے ایکچولی پاکستان میں بہت زیادہ فیمیلز ہم دیکھتے ہیں ان کی ہائٹ دن بر دن ہم سمال دیکھنے کو ملتی ہے ایڈیل ہائٹ 5.2 5.3 girls boys 5.4 I guess for girls and 6 for 6 feet for boys you know I'm a boy and I'm a boy and I'm a boy and I'm a boy and I'm a boy at least you know 5,7,8,9 it's a normal you know لڑکوں لڑکوں کی 5,7,9 and depend on girls you know like 5 is enough 6,7,8,9 normal لڑکوں کے لئے height thoreen zayde یہ چھے لگتی ہے لڑکوں کے normal بھی ہوت تو کوئی مسرا نہیں لیکن لڑکی 5 ideal height میرے لیاس سے 5.11 for guys yes the guy should be 6 6 feet and the girl should be 5,7 5,6 I guess I'm 6 my partner should be 5,7 at least boys maximum height is 5,11 and girls maximum height is medium means 5,5 and 5,6 it's a big whitening craze in Pakistan everyone knows it okay so what do you have to say about it well I think white ring matter but you know white color matter not if you know if you have a good choice then you matter if you have a good choice if you have a good our standard is that if you have a good look white color and your language it's okay so white color is a lot but white color if I say about my idea then you don't have a white color because it's not white color even black color you attract پاکستان رائے دیکھیں اس کے اندر کی بیوٹی سٹینڈرز کیا ہیں پاکستان کے اندر تو اس کے اندر ہمیں باتا چلا کی سب سے پہلے وائٹ کلر جی ہاں پاکستان میں وائٹ کلر کی بیجے بہت بھاگتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیوں اسکن کا جو وائٹ کلر ہوتا ہے اٹریکٹیو ہوتا ہے سب سے پہلی بار نظر پڑتی ہے تو وہ آپ کا فیس کٹ کیسا بھی ہو وائٹ کلر جو ہے اٹریکٹ کرتا ہے اور وہ اس کو چھپا لیتا ہے کہ آپ کا فیس کٹ کیسا ہے اس پر زیادہ فوکس نہیں جاتا زیادہ اس پر نظر نہیں پڑتی اس کو اگنور کر دیتا ہے انسان وائٹ کلر کو دیکھ کر سب سے پہلا ریزن مجھے بھی میری طرف سے یہ لگتا ہے کہ وائٹ کلر اس لیے زیادہ چاہتے ہیں لوگ کیونکہ ان کو اس میں خوبصورتی دکھائی دیتی ہے اس میں داگ دھبے ہوں تو وہ بھی اگنور کر دیتا ہے اس میں آپ کا فیس کٹ تھوڑا سا آڑا ٹیڑا بھی ہو وہ بخیر ویسے تو کہنا نہیں چاہیے اوپر والے کی دن ہے جو بھی اس نے دیا ہے لیکن میں ایک چیز بتا رہا ہوں جو آج کل کی منٹیلیٹی ہے تو وہ لگتا ہے مجھے کہ انسان اس کو بھی اگنور کر دیتا ہے آڑا ٹیڑے فیس کو بھی اگنور کر دیتا ہے باقی جو خامیاں ہوتی ہیں جو بھی فیس میں برائیاں ہوتی ہیں جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ کی برائیاں ہوتی ہیں ہوتی تو نہیں ہے غیر اگر صحیح نظر سے دیکھا جائے تو تو وہ چیزیں اگنور کر دیتا ہے انسان اور یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ گورا ہے بندہ یا پھر بندی تو صحیح ہے چل جائے گا کام باقی بات ختم وہ بیکار ہو بری ہو کیسی بھی ہو سب ایکسیپٹیڈ ہے کیونکہ تھرکی بند صحیح بولی ایک لڑکی اس میں بول رہی تھی تھرکی ہیں لڑکے ان کو کلر پہلے چاہیے سفید فگر اچھا چاہیے بعد میں کچھ دیکھیں گے مطلب میٹنگ کرنے کے بعد پتہ ہی چلتا ہے کہ یار وہ بندہ بندی صحیح ہے یا نہیں ہے لیکن سب سے پہلے خوبصورتی دیکھی جاتی ہے جو کہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ہونا نہیں چاہیے غلط ہے اکورڈنگ ٹو می جیسے کی پبلک نے بتایا زیادہ تار کہ فائیو پلس جو ہے یا فائیو فائیو کے نیچے جو ہے وہ لڑکی نورمل لگتی ہے مجھے 5.1 5.2 یا پھر 5 کے آس پاس جو ہے وہ لڑکیوں کی ٹھیک مانتا ہوں میں لڑکوں کی 5.5 یا 5.6 کے اوپر یا پھر 5.6 سے لے کے 789 10 یا پھر 6 فیٹ تک جو جتنی بھی اوپر وہ صحیح رہتی ہے مطلب یہ نورمل ہے انڈیا اور پاکستان میں مطلب ایوریج ہائٹ اگر آپ دیکھیں تو ایسے ہی ہوگی لگ پاک یہ میرا ماننا ہے باقی آپ اپنا کمنٹ سیکشن میں بتاؤ کیا آپ کے نظریے سے بیوٹی سٹینڈرڈز کیا ہیں انڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں سبسکرائب کر کر پہل آئیکن پریس کر دیجئے سائننگ آف